بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں میرمین آف چارچ آن لیکٹران بائی ملیکنز آئل ڈراب میتھرڈ اور یہ کب اس نے ملیکن نے یہ کب ایکسپیرمنٹ کیا ان نائنٹین زیرو نائن میں اس کے لان کیشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے چار ہیسے ہیں فرسٹ و آن اپریٹس اور کنسٹرکشن آف چیمبر سیکنڈ نمبر پر ڈائیگرام ہے اور تھرڈ نمبر پر اس کی ورکنگ ہے کہ ورکنگ کیسے کرتا ہے اور چوتھے نمبر پر ہے اس کی کیلکولیشن کیلکولیشن کے ساتھ ہے کنکلوئیر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈائیگرام کو سمیتے ہیں یہ ساری چیمبر جو بنی ہوئی ہے یہ میٹل کی بنی ہوئی ہے اس لیے اس چیمبر کو کہتے ہیں میٹلک چیمبر دوسی نمبر پر یہاں پر لگے ہوئی ہیں الیکٹروڈ ایک بازٹیوٹوٹ جس کو بیکٹری کے بازٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگاتے ہیں دوسرا نیگٹیوٹوٹ جس کو بیکٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگاتے ہیں فرق کیا ہوگا کہ جو اپر الیکٹروڈ ہے اپر اور لور اپر الیکٹروڈ کے اندر چھوٹا سا سراخ رکھیں گے سراخ کیوں رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم آئل کے ڈراؤپلیٹس کو سپری کرتے ہیں بائی دہ ہیلپ آف آٹومائزر آٹومائزر لگا ہوگا آٹومائزر کا کام ہے چھوٹے 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 ڈراؤپلیٹس جس طرح گھروں میں شاور لگا ہوتا ہے نا پانے کے کترے گر رہے ہوتا ہیں شاور اسی طرح آٹومائزر لگا ہوگا تو ایٹم کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ڈراپ لیٹس یہاں سے یہ پروڈیوز کرے گا تو اسے کہتے ہیں آٹومائزر یہ کیا چیز پروڈیوز کر رہے ہیں سپری آف آئیل ڈراپ لیٹس سپری آف آئیل ڈراپ لیٹس یہ چھوٹے چھوٹے سپری آئیل ڈراپ لیٹس کا سپری کیا جا رہا ہے اور اس ہول کا مقصد ہے کہ ان ڈراپ لیٹس میں کو اپنے اندر سے گزرنے دے ڈراپ لیٹس میں سے یہاں سے گزریں گے تو جب یہاں سے ڈراپ لیٹس نیچے کی طرف گزریں گے نیچے کی طرف ویلاسٹری ہوگی اور پھر ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں گے اور ایکس ریز کے سریعے اس کی آئونائزیشن کریں گے آئونائزیشن کرنے سے جو ائر ہے ائر بیٹوین دا الیکٹورڈ وہ آئونائز ہو جائے گی الیکٹران حاصل کر لے گی اور اس پہ نیگٹیو چارج آئے گا تو نیگٹیو چارج اور آئل ڈراپ لیٹس پہ بھی نیگٹیو چارج آئے گا تو نیگٹیو چارج جو ہوگا اوپر والا پاسٹیو الیکٹورڈ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا فورس آف گریوٹی کے وجہ سے اس کی ویلاسٹی ہوگی دانورڈ اور اپر پاسٹیو الیکٹورڈ کے وجہ سے اس کی ویلاسٹی ہوگی اپورڈ اور اس چیز کو ہم ابزرو کر رہے ہوں گے بائی دہ ہیلپ آف مایکروسکوپ یہاں پہ مایکروسکوپ لگی ہوگی اور ساتھ ایک ہوگا آرک لیمپ جس کی وجہ سے جس کی بیس پہ ہم اس ڈراپ لیٹ کو ایلیومینیٹ کریں گے یہ ہوگی کمپلیٹ ڈائگرام یہاں پہ ہے ڈراپ انڈر اپزرویشن یہ ڈراپ نیچے آ رہا ہے اس کو اپزرو کر رہے ہیں چار اس کے حصے ہیں نمبر وان اپریٹس اور کنسٹرکشن سیکنڈ وان ڈائگرام تھرڈ وان ورکنگ اینڈ کیلکولیشن تو اس کے لیے یاد رکھنے کیلئے ٹرک ہے چھوٹے سی میم جیسے کہتے ہیں لام میم نون واؤ تو میم یاد رکھنا ہے میم کے سپیلنگ ہوتے ہیں ایم اے ایم ای اے ایم ای ای اے ایم ایم فار میٹیلک چیمبر ای فار ایلیکٹروڈ ای فار آٹو میزر ایم فار میکروسکوپ میٹلک چیمبر کنسٹیاอف ٹو پارٹس ٹھیک ہے اس کے اندر ایئر ہوگی اور ایئر کو ہم پریشر زیادہ بھی ہو سکتا تو اس کا پریشر ہم ایڈجسٹ کریں گے بائی دہ ہیلپ آف ویکیوم پمپ الیکٹروڈ دو قسم کی ہوں گے ایک کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں اپر الیکٹروڈ ایک لور الیکٹروڈ اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں اے سے اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں ایڈیج سے ٹھیک ہے اپر الیکٹروڈ کو ملائیں گے بیٹری کے پاسٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور یہ اینوڈ کے طور پر کام کرے گا اور لور الیکٹروڈ کو ملائیں گے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور اٹ ویل ایکٹ ایسا کہ تھوڑی یہ دونوں الیکٹروڈ آپس میں پیرلل لگے ہوں گے اور جو اپر الیکٹروڈ ہوگا اپر الیکٹروڈ has a hole in it اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ڈراپ لیٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو سکے دوسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ آٹومائزر آٹومائزر کا کام ہے چھوٹ چھوٹے ڈراپ لیٹس کا سپری کرنا انٹروڈیوز فائن ڈراپ لیٹس انٹو دا چیمبر چوتھے نمبر پہ ہے مائکروسکوپ اینڈ ایک ساتھ لگا ہوگا آرک لیم مائکروسکوپ سے اس ڈراپ لیٹس کو ہم کیا کریں گے ابزرو ٹھیک ہے اور آرک لیم کا کیا فنشن ہوگا کہ اس کو الیومینیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ڈراپ لیٹس ہوں گے اوپر گر رہے ہوں گے اور مائکروسکوپ سے ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو جو ویو ہمارا ہوگا نا ویو وہ پرپینڈگلر ہوگا کہ ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ڈراپ لیٹس یوں گر رہے ہیں تو یہ ڈریکشن کیا ہوگی پرپینڈگلر ہوگی ٹھیک ہے تو پرپینڈگلر ہوگی اس کی ڈریکشن ڈراپ لیٹس ویل اپیر ایزا برائیٹ سپیک وہ جب ایلیومینیٹ ہوگا تو وہ برائیٹ سپیک کی طور پر نظر آئے گا اور اس باقی سارا بیگراؤنڈ ہوگا ڈارک ٹیک ہے تو ڈراپ لیٹ اپیر ایزا برائیٹ سپیک ایٹ ایز آلسو ناوٹڈ ایز سپاٹ دھبا سا لگا ہوگا سپاٹ اگینسٹ ڈارک بیگراؤنڈ اب دیکھتے ہیں اس کی ورکنگ ورکنگ میں دو ہی آپشن ہیں ایک اب الیکٹرک فیلڈ کو اپلائی کرنے سے پہلے ڈراپ لیٹ نیچے گزرا تھا اس کی وراثنڈ اور پھر ہم لگائیں گے الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ نیگٹیبلی چارجڈ ڈراپ لیٹ کو اوپر کی طرف اٹھائے گا اور پہلے وراثنڈ ورڈ دوسری وراثنڈ ورڈ دو ہی آپشن ہیں ایک ایبسنس آف الیکٹرک فیلڈ اور دوسرا ان پریزنس آف الیکٹرک فیلڈ جب ایبسنس ہوگا ڈراپ لیٹ نیچے کی طرف موو کر رہا ہوگا اسے کہیں گے ڈاؤن ورڈ ویلاسٹی آف ڈراپ لیٹ اور جب الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں گے یہ پاسٹیو چارج ہوگا اور ایکس ریز سے وہ نیگٹیل بھی چارج ہو جاگا وہ اس کو اوپر کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوگا اسے کہیں گے اپورڈ ویلاسٹی آف دراپ لیٹ تو ایک کاغذ ہے ایک پتھر ہے دونوں کو یہاں سے گرائیں تو کونسی چیز پہلے گرے گی پتھر پہلے گرے گا کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے تو ویلاسٹی جو ہوگی وہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہوگی اس کے وزن کے جس کا وزن جتنا زیادہ ہوگا وہ جلدی گرے گا اس کی وزن زیادہ ہوگی اور جو کاغذ ہے وہ آہستہ آہستہ جائے گا کیونکہ اس کی وزن کم ہوگی کیونکہ اس کا وزن کم ہے ہم کہتے ہیں ویلاسٹی ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو ویٹ ویٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایم جی میس اور گریوٹیشنل ایکسلوریشن ویلاسٹی ون ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو ویٹ آف در ڈرپ لیٹ ایٹ اس ایکل ٹو ایم جی ایٹ اس ایکویشن نمبر ون اچھا اس کے بعد ہم دو چیزیں یہاں پہ ایک اور چھوٹی چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہاں پہ ہے آئیونائزیشن آف ایئر ان میٹیلک جیمبر ہم نے کہا یہاں پہ جو ایئر ہوگی اس کی آئیونائزیشن کریں گے بائی ہیلپ آف ایکس ریز ایکس ریز کے اندر ہوتے ہیں الیکٹران الیکٹران ڈرپ لیٹس اچیو کریں گے ڈرپ لیٹس ویل گیٹ الیکٹران انڈ بیکم نیگٹیبلی چارج جب وہ نیگٹیبلی چارج ہو جائیں گے ڈرپ لیٹس تو پازٹیو اٹریکٹ الیکٹرون کی طرف اٹریکٹ کریں گے ہم کہتے ہیں ان پریزنس آف الیکٹرک فیلڈ دا ویل آسٹی آف ڈرپ لیٹ ویل بی اپ وارڈ ٹیک ہے اپ وارڈ ویل آسٹی آف ڈرپ لیٹ وہ کس کے برابر ہوگی اٹریکٹلی پرپورشنل ٹو ای ای کیپیٹل ای فار الیکٹرک فیلڈ مائنس کریں گے کیونکہ کہ ایم جی تو سٹل ایگزیسٹ کر رہی ہے کہ وہ نیچے کی طرف گریوٹی نیچے کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ ایفیکٹ یہاں سے مائنس کر دیں گے تو یہ جواب آ گیا پھر ہم کریں گے اس کی کیلکولیشن ایکویشن نمبر وان ڈیوائیڈڈ بائی ایکویشن نمبر ٹو ڈیوائیڈنگ نمبر وان بائی ٹو وی وان ڈیوائیڈ بائی وی ٹو یہ آ گیا ایم جی ڈیوائیڈ بائی ایی مائنس ایم جی ایم جی ڈیوائیڈ بائی ایی مائنس ایم جی اب کرتے ہیں کنکلویشن اگر ہمارے پاس ہم نے مائیکروسکوپ لگائی ابزرو کیا الیومینٹ کیا ویلاسٹی چیک کی ویلاسٹی وان بھی نوٹ کر لی ٹو بھی نوٹ کر لی گریوٹیشنل میں سے بھی کانسٹنٹ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا اور میں سے بھی اس کا چیک کر لیا الیکٹر کی فیلڈ جو ہم نے اپلائی کیا اس کو بھی ڈیٹرمن کیا کہ ہم نے کتنا الیکٹر کی فیلڈ اپلائی کیا ہے اس کی سٹریند کتنی ہے یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوں تو جو ای ہے ای کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں ایکویشن کو ری ارینج کر کے تو ملیکنز نے اس کو ری ارینج کر کے ای کی ویلیو ڈیٹرمن کی ویچز ایکول ڈو وان پائنٹ فائیو نائن ریس ٹین پور مائنس نائنٹین کولم اور موڈرن ویلیو اس کی کیا آئی وان پائنٹ سکھ زیرو ٹو ریس ٹین پور مائنس نائنٹین کولم ویچز ویری 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 نیر دا موڈرن ویلیو یہ دونوں ویلیو جو ابزرو کی ملیکنز نے یہ موڈرن ویلیو بہت ہی نزدیک تھی تو یہ جو چارج ہے اس کے اوپر چارج مائنس نائنٹین کولم چارج it is the smallest چارج آف لیکٹسٹی that has been ڈیٹرمنٹ سو فار یہ اس کی سب سے کم ویلیو ہے smallest ویلیو ہے جو اب تک فائنڈ آوٹ کی جا چکی ہے ڈیٹرمنٹ